بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے کے لئے تو میں نے یہ مٹن لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے کچھ آپ کو چیزیں اور دکھاتی ہوں پیاز لیا ہے دو تین پیاز ہے اور یہ ٹوماتر ہیں چار اور یوگرٹ ساتھ میں لیا ہے اور یہ کچھ سپائسز ہیں لسہ ندرک ہے تو یہ میں آج بھنا رہی ہوں دیگی سٹائل سے تو آپ لوگ بھی ایسے بنائیں اور دیکھیں کہ آپ کا کیسا بنتا ہے بڑی عید پر تو مٹن اور بیف ہی زیادہ بنتا ہے تو آپ مٹن میرے سٹائل سے بنا کر دیکھیں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کیسا بنا تھا تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اب تھوڑی سی میں نے فلیم تیز کی ہے تاکہ یہ گرم ہو جائے پین اور اب میں فلیم سلو کر دوں گی اور پین میں ڈال دوں گی آئل اور آئل کو تھوڑا گرم ہونے دوں گی اور اس کے بعد پیاز کاٹ کے میں نے رکھا ہوا ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی تو یہ میں ڈال رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں سب سے پہلے پیاز ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو تھوڑا سا بھی فرائی ہونے دیتے ہیں آئل میں یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے تو ساتھ میں آج بنا رہی ہوں کھیر تو یہ میں نے تھوڑے سے رائس لیا ہے ہاف کپ رائس ہیں یہ اور ان کو واش کر کے میں نے پین میں ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی پانی ڈال دیا ہے تقریباً ہاف لیٹر پانی ڈالا ہے میں نے اور اس میں اب ان کو پکنے دوں گی اس پانی میں اور ابھی جب تک یہ اچھی طرح گل جائیں تو اس کے بعد اس کا نیکسٹ پروسس کریں گے تو اس میں الائچی بھی میں ایڈ کروں گی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اتنے سیڈز میں نے لیا ہے الائچی میں سے نکال لیا تھے اور یہ سیڈز لے لیا ہے الائچی کے اور اب ان کو میں پیس لوں گی اور یہ دیکھیں میں نے ان کا پاورڈر بنا لیا ہے اور اب اس کو بھی میں رائس میں ایڈ کر دوں گی اور ان کو ہلا دوں گی بیچ میں ابھی یہ رائس بہت کچھے ہیں تو میں اب اس کا فلیم آن کر کے پین کا اور اس کو فل فلیم آن رکھوں گی اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اچھی طرح سے ابھی بوائل ہو جائے پانی تب تک یہ فلیم اسی طرح تیز رکھوں گی اور اس کے بعد اس کا پھر نیکسٹ پروسس شروع کریں گے تو بیسی ابھی اس میں ذرا بوائل ہو جائیں رائیس اور تھوڑے گل جائیں تب تک یہ اسی طرح پڑے رہیں گے یہ دیکھیں ابھی بہت کچھے ہیں رائیس تو چلیں ابھی اس کو ہم لیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں تو یہاں پر میں ہانیا ہرمین کے لیے ٹی ریڈی کر رہی ہوں کیونکہ انہیں بھوک لگ جاتی ہے تو ساتھ میں وہ بریڈ لے لیں گے اور میں ساتھ میں ٹی بنا رہی ہوں ابھی اس میں چینی ایڈ کی ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی پتی اور اب اس کو بوائل ہونے دوں گی تو یہ بوائل ہو جائے تو بس دودھ ڈالوں گی اور ان کے لیے ٹی ریڈی ہو جائے گی تو چلیں اب میں نیکسٹ پروسس دیکھتی ہوں ابھی یہ ہو جائے اس کو بوائل آ جائے تو پھر میں اس میں ڈالوں گی دودھ تو ابھی میں ٹماتر لے لیتی ہوں میں نے چار ٹماتر لیے ہیں اور یہ میں نے بلینڈر میں ڈال دیے ہیں تو پہلے میں ان کو ایسی ہی لے کر جائی تھی بلینڈر میں ان کو بلینڈ کرنے کے لیے تو میں نے وہاں رکھے تو پھر میں نے سوچا کہ ساتھ میں پیاز بھی براؤن ہو جائے تو وہ بھی ساتھ ہی ڈال لوں گی تو پھر میں نے ابھی بلینڈ نہیں کیے تو یہاں پر رائس اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں تو اس کا اب میں فلیم سلو کر دوں گی اور اب دیکھتی ہوں پیاز کو تو یہ دیکھیں اچھا سا براؤن ہو چکا ہے تو اب میں اس کو ٹماتروں کے ساتھ ہی بلینڈ کروں گی تو میں سارا پیاز نکال لیتی ہوں پہلے پین میں سے اور اس کے بعد میں گوش ایڈ کروں گی تو یہ سارا ڈال کے اور اس کو بلینڈ کر لوں گی ابھی بلینڈر کو اتھر ہی رکھتی ہوں اور بعد میں بلینڈ کرتی ہوں پہلے میں گوشت کو ایڈ کر دیتی ہوں پین میں تاکہ وہ فرائی ہوتا رہے تو اب اس کو دیکھتی ہوں یہ اب کھل چکا ہے پہلے تو فریز ہوا تھا گوشت کافی تو اب اس کو ایڈ کرتی ہوں آئل کے ساتھ اور اس کو تھوڑا فرائی کروں گی آئل میں بس اب میں اس میں ایڈ کر دوں اور چائے کا کاوہ بھی بہت اچھا سا بوائل ہو رہا ہے تو بس اس کو تھوڑا سا بھی فرائی کروں آئل کے ساتھ اور تقریباً ہو چکا ہے اب اس میں میں ڈالتی ہوں لسن جو ایک ٹیبل سپون ہے اور ادرک بیتنا ہی ہے اور اب ادرک ایڈ کر دوں گی اور اب اس کے ساتھ گوشت کو اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی لسن ادرک کی وجہ سے پھر گوشت کی سمیل نہیں رہتی تو اچھا فرائی ہو جاتا ہے اس میں تو یہاں پر اب کعوہ ریڈی ہو گیا تھا پھر اس کا فلیم میں نے آف کر دیا ہے اور اس میں اب دودھ ڈال دوں گی تو بچوں کی چائے ریڈی ہو جائے گی اس کو پھر بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ بچے تو گرم چائے نہیں پیتے ہیں تو بس اب یہ میں بلینڈ کر رہی ہوں اب اچھا سا بلینڈ ہو چکا ہے بیٹر اور اس کو اب میں گوشت میں ایڈ کر دیتی ہوں اب یہ بیٹر میں نے گوشت میں ایڈ کر دینا ہے بس اب اس کو اچھی طرح سے ہلا دوں گی اور تھوڑا سا اس کے ساتھ ہی پکنے دوں گی گوشت کو اس سے گریوی کے ساتھ تو اتنی دیر میں میں رائس دیکھ لیتی ہوں جو میں نے کھیر بنانے کے لئے رکھے تھے تو اب یہ دیکھیں کافی اچھے رائس پھول گئے ہیں کافی زیادہ ہو گئے ہیں میں نے ہاف کپ ڈالے تھے اور اب کافی زیادہ ہو گئے ہیں اور ابھی ان میں تھوڑا پانی بھی ہے اور تھوڑے سے رائس ابھی کھڑے کھڑے ہیں صحیح گلے نہیں ہیں چلیں اس کو لٹ کر دیتی ہوں تاکہ وہ اچھی طرح سے گل جائیں اور یہاں پر میں سپائسیز ایڈ کر رہی ہوں نمک لال میچ دھنیا پاودر اور حلدی اور کشمیری لال میچ تو ان کو اب میں مکس کر دوں گی اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ پھر مسالہ نیچے لگے اس طرح سے مسالہ جل جاتا ہے اس لئے میں تھوڑا پانی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ مسالہ نیچے نہ لگ جائے بس اس کو تھوڑا سا بھی بھون لوں گی اس مسالے کو اور اس کو بھونتے ہوئے میں نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جو میں آپ کو دکھا نہیں سکی دالتے ہوئے تو وہ میں نے ایڈ کیا تھا تو اب میں پھر سے رائس کو دیکھ لیتی ہوں اب اچھے سے گل گئے ہیں اور اچھے مکس ہو گئے ہیں اب میں سپون سے ان کو میش کر رہی ہوں تاکہ یہ اور اچھے سے مکس ہو جائیں اور الگ الگ سے نہ لگیں اور اتنی دیر میں اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا تو چلیں اس کو تھوڑا سا میش کرتی ہوں چلیں اب یہ دیکھیں گوشت کتنا اچھا بھونہ جا چکا ہے اب اس میں میں ہاف کپ یوگرٹ ڈال رہی ہوں یوگرٹ اور گرم مسالہ ایڈ کرنے سے مٹن کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے بلکل چینج ہو جاتا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھے ہو جاتی ہے آپ لوگ بھی ایسے ہی بنائیے گا تو چلیں اب میں دیکھتی ہوں رائس کو اور یہ دیکھیں کتنے اچھے گل گئے ہیں اچھے مکس ہو گئے ہیں اور اب نیچے بھی لگ رہے ہیں تو اٹمینز کہ اب اس میں دودھ ڈال دینا چاہیے تو اب میں اس میں دودھ ایڈ کر رہی ہوں اور دودھ ڈالنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے ہلا دوں گی اور یہ اب دیکھیں یہ تقریباً ایک لیٹر کے قریب ہے دودھ جو میں نے اس میں ڈالا ہے اور اب اس کو ہلا دوں گی اچھی طرح سے اور تھوڑا سا اس کو بوائل آنے دوں گی تاکہ یہ رائس دودھ کے ساتھ اچھی طرح سے کک ہو جائیں اب اس میں ڈال دوں گی چینی چینی بھی تقریباً میں نے ہاف کا پیاو سے تھوڑی سی زیادہ لی ہے آپ اپنی مرضی سے جتنے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں آپ یہ اپنی مرضی ہے اور یہ اب چینی کے ساتھ بھی اچھی طرح سے پک رہا ہے اب یہ بوائل دیکھیں اس میں کتنا اچھا آ گیا ہے تو چلے اس کو اب یہیں ابھی میں پکنے دیتی ہوں تو اب یہ دیکھیں گوشت کتنا اچھا بھونا جا چکا ہے یوگرٹ کے ساتھ بھی تو اب میں اس میں پانی ایٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ گوشت گل جائے اس پانی میں اور یہ تھوڑی سی گریوی بن جائے گی اس کی تو اب میں کھیر میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا کسٹرڈ تاکہ یہ تھوڑی سی تھک ہو جائے گی اتا زیادہ نہیں ہے دیکھیں بس تھوڑا سا ڈال ہے میں نے تاکہ اس میں تھکنا ساچ ہے تو آپ لوگ بھی ایسے کر کے تو کھیر بنائیے گا اور مجھے ضرور بزائیے گا آپ کی کیسی بنی تو اب میں نے اس کے اوپر رائی ملک ڈال دیا ہے اور اس کو بھی مکس کر دیا ہے بس کھیر ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور اب اس کو بس ڈش آؤٹ کرنا ہے اس کو مکس کر دوں بس ریڈی ہے اور ساتھ میں مٹن بھی ہمارا ریڈی ہے بس اب اس کا بھی فلیم میں سلو کر دوں گی اور یہ دیکھیں میں بلکل سلو کر رہی ہوں فلیم اور اس کو بھی آپ لیٹ کر دوں گی ہے دیکھیں کتنا اچھا یہ بھی ریڈی ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجے اجازت دو سبسکرائب ایمزن ہنی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ